اسلام علیکم کلاس 7 ای ہوپ یوال آر فائن اور آپ نے اپنا پریویس ورک اچھے سے کہہ رہے ہوں گے آج ہم ایکسرسائز 5.2 کے کوشن نمبر 2 کرنا ہے 5.1 میں فرس کسٹن میں جو ہم نے سکوئر روٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ سکوئر روٹس کس طریقے سے لیتے ہیں اور آپ نے پڑھا تھا کہ سکوئر روٹس کی پار جو ہوتی ہے 1 بائی 2 ہوتی ہے اور وہ سکوئر کے اور سکوئر روٹس اپس میں کینسل ہو کے ہمیں آنسر دیتے ہیں آج ہم نے اس کا سیکنڈ کسٹن کرنا ہے اور سکوئر روٹس کو ہی فائنڈ کرنا ہے لیکن ایک میتھر سے کرنا ہے جو کہہ پرائن فیکٹرائزیشن اس میتھر میں آپ نے فیکٹرز اس کے نکالنا ہے اس نمبر کے جو کہ کیا ہونے چاہیے پرائن نمبرز ہونے چاہیے اور آپ کو پتا ہے پرائن نمبر کیا ہوتا ہے وہ نمبرز جو اپنے ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں لائک آج ہم اس کا پسٹن نمبر ون کرتے ہیں آپ نے اس کے پہلے فیکٹرز آئی پہ فائنڈ آؤٹ کر لینے ہیں اور وہ کون سے ہونے چاہیے پرائن نمبرز دیکھیں لاسٹ پہ ایون نمبر ہے تو پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو ہم اسے ٹو پہ کریں گے اور کوشش کرنی ہے کہ سب سے چھوٹے نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا سٹارٹ کریں ٹو سیونز آ فورٹین ٹو ٹوز آ فور ٹو ثریز آ سکس ٹو سکس آ ٹو ٹو ونز آ ٹو ٹو ایڈ آ سکسٹین ٹو نائن آ ایٹین اب یہ ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا بلکہ ٹری پہ ہو رہا ہے اب اس کو ٹری پہ کریں گے ٹری ثریز آ نائن ٹری ونز آ چھو اب دیکھیں ہم اس کا سکیئر روٹ نمبر کا فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں وہ پر لکھیں گے ڈینم وان فورٹی فور کے سارے فیکٹرز لکھیں گے جو کہ کیا ہیں پرائنڈ نمبرز اب ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ سکیئر روٹ جو ہے سکیئر ہو تو نمبر وہ کینسل ہوتا ہے تو ہم پیئرز بنا دیں گے نمبرز کے جو سیم ہو پھر ان کو ٹو کی پار لکھ دیں گے اب اس کا مطلب ہے درمیان ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے تو یہ سکیئر روٹ اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے ہم سپریٹ کر کے لکھ دیں گے اس کے اوپر سکیئر سکیئر روٹ سے کینسل آ کے پاس آ جائے گا ٹو ملٹیپلیک بہ ٹو ملٹیپلیک بہ ٹری ٹو ٹوز آ فور ٹو ٹریز آ ٹو یہ آپ کا انسل اسی طریقے سے آپ نے باقی بھی کوسٹنز کرنے ہیں یہ ایزی ہیں ایک میں آپ کو لاس کوسٹنز کروا دیتی ہوں باقی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی اس لبی سکیئر روٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کے فیکٹرز لے لیں گے سائٹ پہ فیکٹرز بس اس میں مین کا مطلب دو دھیان سے لینے آپ نے یہ ایون نمبر آلاس پہ تو میلز ٹو پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹو ٹوز آ فور ٹو ونز آ ٹو ٹو سیونز آ فورٹین ٹو ایڈ آ سکسٹین اب پھر ٹو پہ جائے گا ٹو ونز آ ٹو اور یہاں پہ آپ نے ایک چیز یاد رکنی ہے ایک سا بچے اس میں گلتی کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ ٹو سے چھوٹا نمبر ہے تو یعنی اس کو تو آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اسے آپ کہری دے دیں گے اور یہاں پہ زیرو بچ جائے گا جو کہ آپ نے نیچے بھی لکھنا ہوتا ہے اور ٹو ایڈ آ سکسٹین ٹو نائن زائی ٹی اب لاس پہ جو ہے اور نمبر آ گیا تو یہ ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں ٹری پہ ڈیوائیڈ ہو جائے ٹری ٹری زائی نائن ٹری سک زائی ایٹین ٹری زائی نائن یہ پھر ٹری پہ جا رہے ٹری بان زائی ٹری ٹو زائی سک ٹری بان زائی اب یہ الیون پہ جائے گا الیون الیون زائی وان ٹو ٹی وان ایلیون بان زائی الیون تو ہمارے پاس کے فیکٹرز آجائیں گے ٹو ملٹی پیر ٹو ملٹی پیر ٹری ملٹی پیر ٹری الیون ملٹی پیر اب آپ ان کا پیر بنا دیں گے سین نمبر کا ٹو کا سکوئر ٹری کا سکوئر الیون کا سکوئر ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے سکوئر ہی بنانا ہے اور پھر سپریٹ کر دیں سکوئر روٹ ان کے اوپر سکوئر 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 روٹ سے کینسل ہو جائے گا ٹو سکس الیون آ سکس ٹی سکس یہ آپ کانسر سمپلی بس پہلے فیکٹرز اس کے فائنڈ آٹ کریں اور پھر ان کا سکوئر بنانا ہے اور کینسل کر آپ پاس نمبر آ جائے گا اور پرابلم ہوگی تو آپ بسکس کر لینا اور اچھ س پریکٹیس کریں آپ کا صرف ایک ہی شپٹر ہے سکنڈ اسیسمنٹ کے میں تو اس کی اچھے س پریکٹیس کریں اللہ حافظ